شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ کے یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابکا یا نور اللہ مٹھے ملے سامی بھائیو اور سامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جللہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتا لوگوں کو پیارے مصفا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اثیر بنانے کے خواہا ہے یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدر محول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم حصیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جدو جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان گرائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی اداح پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید والسلیم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ سید والسلام 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 علیہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منظہ عنی العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جو شخص مجھ پر برود پاس پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا خالد بن عمیر عدازی رضی اللہ تعالی عنہو فرمتے بسرے کے حقیم حضرت سیدنا عطبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ہمیں اس طرح خطبہ دیا اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی الحمد و صلی اللہ کے بعد فرمایا اما بعد اما بعد کے معنی ہیں اس کے بعد بے شک دنیا نے اپنے خاتے میں کا اعلان کر دیا ہے اور وہ ان کیا ہی تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہی ہے اور اب اس دنیا میں سے اسی قدر باقی رہ گیا ہے جتنا کہ برطن کا تل چھٹ یعنی جو تھوڑا سا تے میں رہ جائے اسے تل چھٹ کہتے ہیں اور اس برطن کا مالک اس تل چھٹ سے فائدہ حاصل کر رہا ہے تم اس دنیا سے اس گھر کی طرف منتقل ہونے والے ہو جس کو فنہ نہیں اس لیے تمہارے پاس جو سب سے بہتر چیز ہے اس کو لے کر اس اخربی گھر کی طرف انتقال کرو یعنی اس گھر کے طرف پرانسفر ہو جاؤ ہمیں یہ بتایا گیا ہے جہنم کے کنارے سے کتھر ٹھیکا جائے گا کیونکہ ستر سال تک میچے کی طرف گرتا چلا جائے گا لیکن اس کے باوجود وہ جہنم کی تہے تک نہیں پہنچے گا اور خدا کی قسم اس جہنم کو ضرور پر کیا جائے گا کیا تمہیں اس پر تاجب ہے اور ہم سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے دروازوں کے دو کیواروں کے درمیان چالیس سال کی مسافت ہوگی اس پر ایک دن ضرور ایک آئے گا کہ جب وہ حجوم سے بھر جائیں گے میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سات آدمیوں میں سے ساتوں اچھا ہمارے پاس سرخت کے پتوں کے علاوہ کھانے کو کچھ نہ تھا یہاں تک کہ پتے کھانے کے سبب ہماری بات چھیں یعنی ہمارے ہوتوں کے کونے زخمی ہو گئے میں نے ایک چادر حاصل کی اور اسے بیچ سے پھار کر اپنے اور سعج بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تخصیم کی آدھی چادر بطور تہبند میں نے استعمال کی جبکہ آدھی سیدون الساد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر خطبہ دینے کا دور اور وہ پچھلا دور ان دونوں ادوار کا موازنہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی ایک تو وہ غربت کا دور تھا اور آج حالت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا حاکم ہے میں اس بات سے اللہ عز و جل کی پناہ مانتا ہوں کہ میں تو خوش فہمی کے باعث اپنے آپ کو عظیم سمجھ بیٹھوں لیکن اللہ عز و جل کے نزدیک میں بہت حقیر سمجھا جاؤں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی معمد تو میرے مکھے مکھے اور پیارے پیارے سمجھ بھائیو آپ نے دیکھا صحابہ اکرام علیہ مردوان نے کس بے کسی کے علم میں نیکی کی دعوت عام کی اور ترہ ترہ کے مسائب و آلام چھے لے یہاں تک کہ درخت کے پتے بھی کھائے جن سے ان حضرات کے موں کی باچھیں زخمی ہو جاتی اور با مشکل ایک چادر ملی بھی تو عیسار کا جذبہ بھی دیکھئے کہ اپنے ساتھ والے صحابی کو آدھی پھار کر پیش کر لی اور دونوں نے اس سے تہبند باندھ کر گزارہ کیا اور ایک ہم ہے کہ اپنے ساتھ والے اسرائیل مائی کے موں سے بھی نوالت چھین لیتے ہیں یعنی ہم اپنے جیب سے اور مال کو کیا اتحار کریں گے جگہ دینے میں بھی مخل کرتے ہیں میں دیکھتا رہتا ہوں یہاں کہ بعض ساتھ بھائی بیچارے تڑپتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں لیکن دوسرا ساتھ بھائی ایک دم پھیل کر سخت ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ میرا بھائی وہ کہیں جگہ نہ پالے کتنا برا حال ہے ہماری سہنیت کا حالانکہ یہ تو نوقہ ہے سواب کمانے کا یوں بھی کسی مسلمان کا دل خوش کرنا یہ بڑے سواب کا کام ہے کہ جو اپنے مسلمان کے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے حضرت سیدنا بشرے حفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول اس کا اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا سو نفلی حج سے بھی بہتر ہے اللہ اللہ مسلمان کے دل میں خوشی کرنے کے دو کیا پہتائی لیں روایت کچھ اس طرح ہے کہ قبر میں جب بندہ جائے گا تو وحشت پر خوف و حراس قبر کا خوف و حراس تو ہوں ایسا ہوگا کہ کسی نے خواب میں بھی نہ دیکھا ہوں گا منکر نکیر کی آمد اور ہولناک مراغی ہوں گے تو قبر میں ایک خوبصورت حسن و جمال کا پائے کر خوش موں میں بسا ہوا خوش وضع خوش لباس شخص نظر آئے گا اور اس مرنے والے سے کہے گا مجھے پہچان دے وہ کہے گا نہیں آپ کون ہے میں اس میں مانوسیت ہوگی وحشت نہیں ہوگی اس سے حسین چہرہ ہوگا اور خوش موں کے لپتیں آ رہی ہوں جو اس سے خوش لباسی کی بھی اس میں جاذبیت ہوگی وہ کہے گا نہیں میں تو آپ کو نہیں پہچان دا تو وہ حسن و جمال کا پائے کر مسکرا کر کہے گا کہ آپ نے اخلاف کے ساتھ ایک مسلمان کا دل خوش کیا تھا اس خوشی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا ہے اور اسی کے حکم سے اب میں آپ کی قبر میں آیا ہوں منکر نقیل جب سوالات کریں گے تو آپ کو آپ کی حجت یاد دلا ہوں گا اس کے جوابات یاد دلا ہوں گا قبر کی وحشت میں میں آپ کو انسیت دوں گا میں آپ کا مونس بنوانے کمپنی فرام کروں گا حشر میں بھی مشکل مرائل کے مواقع پر میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا یہاں تک کہ آپ کو جنت میں آپ کا ٹھکانہ دکھا دوں گا تو مسلمان کے دل کو خوش کرنا خدا کی قسم بہت پیارا حمل ہے لیکن میں جو یہ دیکھ رہا ہوں کبھی کبھی بہت کرتا ہوں کہ اسلامی بھائی ویچارے تڑپتے ہیں لیکن ان کو آگے نہیں آنے دیتے بعض نازان اسلامی بھائی جم کر کڑک ہو کے سخت ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو مسلمان کی شام تو یہ ہے کہ مسلمان مسلمان بھائی کے اپنے نرم ہوتا ہے ریشم سے بھی نرم اب ریشم سے بھی نرم رحمہ بیدہم کی ہمیں تو تفسیر ہونا چاہیے صحبہ اکرام علیہ مردوان کی شان قرآن پاک بھی بیان کی گئی اس میں یہ کہا گیا آغار اس طرح ہوتا محمد ورسول اللہ والذین مرہو اشداء اشداء علی الکفار رحمہ رحمہ بینہم محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہی اپنے صحابہ ہیں وہ افعار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے مہربان تو مسلمانوں کی شان یہ ہو کہ وہ آپس میں مہربان ہیں ایک دوسلے کے لئے ابرشم کی طرح ہوں نرم بلکل مومن جو کہاں کشادہ روح ہوتا ہے نرمی کرنے والا ہوتا ہے شدت کرنے والا نہیں یہ مومن کی شان نہیں کہ اپنے بھائی پر شدت کریں حدیث پارک میں ہے کہ جو نرمی سے محروم ہوا وہ بھلائی سے محروم ہوا تو اس لئے اپنے سنہ بھائی نرمی کیا کریں اعتقاد میں دس دن کے لئے گویا یہ شہر عباد ہوئے مساجد میں تو ہم ایک دوسرے کے پروسی ہیں ایک دوسرے کے آرزی طور پر وطنی ہیں اور ہر ایک کو اپنے ہم صحبت کے بارے میں قیامت کے روز پوچھا جائیں اس لئے ایک دوسرے کے ساتھ خیر و بھلائی کا سلوک روا رکھیے اور بہت زیادہ نرمی کیجئے اگر سختی ہو گئی ہے ڈاٹ ڈپٹ ہو گئی ہے کسی کو پیز نظروں سے گھور ڈالا ہے تو مہروانی کر کے جلدی جلدی ایک دوسرے سے معافی مانگ کر اس کو خوش کر دیئے مزہ تو یہ ہے کہ تکلیف اٹھا کر ہم دوسرے وہ راحت مہنچائیں مگر ہم تو ایسے عجیب و غریب ذہن کے مالک ہیں کہ تکلیف اٹھا کر دوسرے کو راحت دینا خجا اپنی راحت میں سے بھی تھوڑا سا مائنس کرنے کے لئے تیار نہیں بلکہ راحت بھی ہم نے ہنٹیڈ ان ون پرسن چاہیے نائنٹی نائن پرسن کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں جذبہ عیسار اتواف فرمائے آمین وارالہ یہ زمین مدنی پھول میں نے عرض کر دی آپ کی خدمت میں تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے آپ نے دیکھا کہ کس قدر مشقت جہلی رائے خدا میں اور سنتوں کو عام کیا تو ایک چادر حضرت سیدونا عطبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی بے کثیر بے بسی کے عالم میں ہاتھ آئی جب پتے کھائے جا رہے تھے تب بھی اس چادر میں سے عادی پھار کر حضرت سیدونا سعید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دی حالانکہ اوڑنے کے لئے بھی نہیں ہے اسی کو تیبندین حضرات نے بڑا لیا تو کس طرح یہ حضرات گزارہ کرتے ہوں گے اور پھر ان کی استقامت ایمان سے اللہ اللہ حرف شکایت نہیں آتا تھا بلکہ بڑھ چڑھ کر یہ حضرات دید کی خدمت کرتے تھے اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے تھے راہِ خدا عجز و عجل میں سفر کی سعادتیں حاصل کرتے تھے تو پیارے پیارے مٹے مٹے سائیں بھائیو ان حضرات نے بھوک برداشت کر کے بھوک برداشت کر کے ترہ ترہ کی عذیتیں سہ کر شجر اسلام کی آبیاری کی اپنے خون جگر سے اسلام کے لہلہت باگ کو بلکہ اسلام کے باگ کو لہلہتہ رکھا اور اسے خزا کا شکار نہ ہونے دیا مگر افسوس کے اب حالات کچھ اور ہی ہیں تو بہرحال ہمارے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے بہت تکلیفیں اٹھا کر دین کو ہم تک مہچایا اسی زمن میں ایک اور حکایت بھی دل کے قادوں سے سنی ہے عشر مبشرہ عشر مبشرہ ان دس صحابہ اکرام علیہ مردوان کے گروہ کو کہتے ہیں جن کو بلک سے نفیس اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوش خبری دی جن میں چاروں خلقہ راشدین بھی تھے میرے آقا حائلہ حضرت ان کی شان عظمت نشان میں اس طرح نظرانہ سلام پیش کرتے ہیں وہ دسوں جن کو جنت کا مجھدہ میلا اتھ مبارک جنات 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 تو انہی عشر مبشرہ میں سے ایک جنتی صحابی یہ تو ہر صحابی قطعی جنتی ہے لیکن یہ وہ کچھ نتیب صحابی ہیں جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم نے بنفس نصیر اپنی زبان حق کے ترجمان سے جنت کی خوش خبری سنائی تھی تو ان حضرات کی قربانیاں بھی اللہ اللہ چنانچہ حضرت سیدنا صحاب بن عبی وقع قضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہ پہلا عرب ہوں جس نے راہِ خدا عز و جل میں سب سے پہلا تیر چلایا ہم تاجدارِ رسالت شہن شاہِ مبوت محبوبِ رب العزت عز و جل اللہ وآلہ وسلم کی معیت میں جہاد کرتے تھے اور حالت یہ ہوتی تھی کہ ہمارے پاس کی کر یعنی کانتے دار درخت کے پتوں کے سوا کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا کانتے دار درخت آپ نے بھی دیکھیں ہوں گے ہر جگہ آپ ویرانوں میں ہوتے ہیں سہرہِ عرب میں یہ کانتے دار درخت ہوتے ہیں ہمارے سامنے کھانے کے تو یہ پتے یہ حضرات کھایا کرتے ہیں مزید فرماتے ہیں کہ گویا پتے کھا کھا کر قضاءِ حاجت کے وقت ہماری اجابت بکری کی مینگنیوں کی مثل ہوتی جس پر لائسدار مادے کا نام و نشان تک نہ ہوتا سلو علیہ الحبیب اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری بکری دیکھیں دوسرے کسی بھی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہے پتے کھانا یہ کوئی آسان نہیں ہے ہم سے تو مسالے دار سبزی نہیں کھائی جاتے ہیں اگر گھر میں ہمارے سبزی پکے تو موڑ خراب ہو جائے گا سبزی بس آج سبزی روٹی کھانی پڑے گی سہلا نہیں ہے گوش نہیں ہے فریزر میں تو رکھا ہوا تھا گوش وہ نہیں پکایا ہے بس آج ڈال بھی لے گی ڈال میں ہی دو چار بوٹیاں گوش کی ڈال دیتے ڈال گوش ہو جاتا ڈالو کی بجیا پکا جالی ڈالو گوش نہیں کر دیتے ہم کو اتنے لذیذ کھانے بھی نظر میں جچتے نہیں اور یہ حضرات کیسے تھے اور کیسے دور دیکھا تھا انہوں نے دور جالت سے نکل کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے تو ساری لذتوں کو یک دم لات مار اور محبوب کے قدموں میں ایسے لوٹنے لگے کہ انہیں دنیا کی لذتوں کا دھیان تک نہ رہا اور انہوں نے دین کی خدمت کیے اور راہِ خدا میں سفر کیے اور ہم اتنی آسائشوں کے باوجود تنگ آ جاتے ہیں اور راہِ خدا میں سفر کرنے کا ہمارے ہاں کوئی کنسیپٹ نہیں یعنی کہ ایسے بے شمار سائی بھائی ہیں جو آتے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کے باوجود ان کے ہاں باقی تصور نہیں یہ قابل ہوگا آپ بہت سے یہاں اس پر بیٹے ہوں گے کوئی دس سال قرآن آلوگا کوئی آٹھ سال قرآن آلوگا بھائی آپ نے کبھی قابلے میں سفر کیا تو نہ بولیں گے انہیں کبھی قابلے میں سفر نہیں کیا ایسے ہیں میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہو شاید آپ خود مجھے سن رہے ہوں گے کہ آج میرا تذکرہ ہو رہا ہے عبرت کے لیے کہ اتنے پرانے ہونے کے باوجود کہ معلوم ہے کہ دعوت اسلامی میں قابلوں میں سفر ہوتا ہے اور اس میں ہمیں دونوں جہاں کی سعادتیں ملتی ہیں پھر بھی میں نے ابھی تک سفر ہی نہیں کیا تو چھوہ بس آج میرا ضمیر بیدار ہو گیا اور پچھنے سالوں کی سب قصر نکال دوں گا اور چاند رات کو انشاءاللہ نہ تین دن کے لیے نہ بارہ دن کے لیے نہ تین دن کے لیے اکتہ بیانوے دن کے لیے سفر کرنا والحمدللہ فیضان صحابہ جاری رہے گا انشاءاللہ صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد وعلیٰ آلہی واصحابہ و بارک و صلو تو میرے میٹھے میٹھے پیارے میرے سنیں بھائیو میرے کر رہا تھا کہ ہمارے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے تو پتے کھا کھا کے درختوں کے پیٹے پہ پتھر باندھ باندھ کر رائے خدا میں سفر کیا اور رائے خدا میں سفر بھی ان کا اور ہمارا سفر زمین آسمان کا فرق ساتھ زمین اور ساتھ آسمان کا فرق ایسا فرق ہے جس کی مثال نہیں ملتی ان کی راہوں میں کانٹیں بچھائے جاتے پتھر برسائے جاتے زیر میں بجے ہوئے تیروں کی بارش ہوتی تنوار ان پر چلائی جاتی نیزے اچھا لے جاتے اور ہمارے مدلی کافلوں پر لوگ پھول نچھاور کرتے ہیں گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں ان کو منتیں کرتے ہیں کہ ہمارے گھر آ کر کھانا کھالو تھنڈے پنکھے کے نیچے ان کو مسجد میں آرام دے مقامات پہ پھیرنے کی سعادت ملتی ہے اور یہاں تو چلو باب المدینہ یا پاکستان میں تو پنکھائی تنیمت ہے دیگر ملکوں میں آرام ممالک میں جو کافلے سفر کرتے ہیں ان کو ائر کنڈیشنڈ مسجد میں قیام کی سہولتیں ملتی ہیں وہاں تو شاز و نادری کو مسجد ہو جس میں ائر کنڈیشنڈ نہ لگا ہو ہر جگہ ائر کنڈیشنڈ لگا ہوتا ہے عمومت دیہاتوں میں بھی ائر کنڈیشنڈ مسجدیں ہوتی ہیں پھر بھی سفر جس کے نصیم ہوتا ہوتا ہے کرتا ہے باقی سستی کرتے ہیں تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے ساہی بھائیو یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا حصہ تھا کہ اتنی تکلیفیں برداشت کر گئے اور ان کا جذبہ جو تھا ہی بھی کمال کا کہ آسانیاں مل جانے کے بعد بھی شروع میں تکلیفیں بھی ان کے لئے آسانیوں کے دروازے کھلے تھے تو آسانیاں مل جانے کے بعد بھی ان صحابہ اکرام علیہ مردوان کا جذبہ ختم تو اجاز کاموں بھی نہ ہوا بلکہ خوفِ خدا عزبجل مزید بڑھ گیا یہ کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنے آپ کو بزرگ تصور کر بیٹھیں بڑا سمجھ بیٹھیں اور اللہ عزبجل ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمیں اپنے آپ کو بڑا بھی نہیں سمجھنا چاہیے جیسے کہ آج ایک چھٹکولہ ہوا کہ یعنی کوئی میرے پاس کبھی میں ملنے آتے نا کب کل سے جو حامدر ہو پر ملنے کی تو آج بھی ایک وزیر آیا تھا ملنے کے لئے ریڈیو پاکستان کا وہ نمائندہ بھی پیچھے آیا تھا کچھ نوٹ کر کے میرا بیان بھی لے گیا دعا کر آگے لے گیا اور میں نے وہ موزمبیک والا واقعہ بھی اس کو ٹیپ کرا دیا ہے اب یہ واقعہ کیا ہے یہ دوسرے ملک کو اور شہر والے شاید سکتے ہوئے یہ کیا بول رہا ہے چلو ان کو بھی سنا دیتے ہیں انشاءال تو وہ وزیر صحت تھے کشمیر کے جو آئے ہوئے تھے اسے بیچارے محبت کرتے ہیں ملنے آئے تھے بہرحال تو ان کو میں نے وہ واقعہ گوش گزار کیا اور اتفاق سے بین الاقوامی امور کی مجلس نے مجھے جو اس کی اس کا ٹائپ خدا پیپر دیا تھا وہ بھی میں نے اس وزیر کو دے دیا توفے میں تو واقعہ گوش یوں تھا کہ پچھلے دنوں دعوت اسلامی کا ایک مدنی قاتلہ موزمبیک کے شہر مپوتو میں سنتوں کی تربیت کے لئے سفر پر تھا اس دوران موزمبیک جو کہ آفریقہ کا ایک ملک ہے اس کے وزیر خارجہ فارن منشٹر یہ اس کے پاس پہنچے ہی لوگ نیکی کی دعوت دینے کے لئے نیکی کی دعوت کے لئے جب پہنچے تھے اس نے کہا بھائے تم لوگ مسلمان ہو تو اپنے جو دائیس ہیں بھائی مدلک انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کر دی تو اس نے کہا کہ میں اسلام کیسے قبول کر رہا ہوں مجھے تو اسلام پر اعتراضات ہے اس نے اپنے اعتراضات پیش کیے اس منشٹر نے فارن منشٹر نے اللہ کی شان ہے کہ مدلک جو تھا وہ اس نے محبت بھرے انداز میں اپنی معلومات کے مطابق اس کے اعتراضات کے جوابات دینے شروع کیے اس کی زبان میں اثر پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ منشٹر دیکھتا رہ گیا اور اس کے مو سے دکھلا بھائی تم مجھے مسلمان کر لے اللہ تعالیٰ تم ہی کھنے بھائیو وہ ہو گیا مسلمان اور یہ خبر جو ہے مزمبی کے اخباروں میں مشتہر ہو گئی کہ دعوت اسلامی کے مدنی کافلے سے متاثر ہو کر مزمبی کا فارن منشٹر مسلمان ہو چکا الحمدللہ خیزان مدنی کافلہ خیزان مدنی کافلہ خیزان مدنی کافلہ ان شاء اللہ عز و جل تو وہ کسی نے مجھے کہا آج شام کی وعدے سے پہلے بھی میں کبھی کبھی بھول لیتا ہوں گا وہ کسی نے بولا کہ یہ وزیر صاحب بہت محبت کرتے ہیں حالانکہ ہیں دنیا دار تو میرے کہا ان سے اور سب سے بڑا دنیا دار دیکھنا ہے تو وہ تو علیہ السکادری ہے یہ عام طور پر ہمارے سامل بولتا ہے میرے والد صاحب بلکل دنیا دار ہے میرا بنا بھائی بلکل دنیا دار ہے دنیا دار ہے اب کسی کو ہم بولے وہ دنیا دار ہے اس کا مطلب یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں وہ دنیا دار ہیں تو یہ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہ ہوا کی نہیں ہوا تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں اس کو کہتے ہو بولتا ہے وہ دنیا دار ہے یعنی وہ گناہ گار ہے میں نیک آدمی تو یہ ایسی ایک مٹھا سا پوئیٹ ہے جو عام طور پر آپ میں سبھی شاید کئی سہے بولتے ہوں گے دوسروں وہ دنیا دار بولتے ہوں گے اور ان مانوں پر انڈائریکٹ اپنے آپ کو دیندار اور پہنسگار کہہ ڈالتے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ نہ کہا جائے بلکہ اپنے آپ کو دنیا دار سمجھے کہ واقع ہم تو ہیں بھی دنیا دار اچھی بات ہے میں تو ان کے سارے بھی نہیں کر رہا حقیقت ہے میں بہت دنیا دارا جو ان تہائی دنیا دار دنیا کی رنگینیوں میں کھویا ہوا اللہ پاک مجھے مدینے کی گلیوں میں گھما دے ایسا جنادے ان کی بلا میں خدا ہمیں رنگا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو خبر نہ ہو تو میرے پیارے پیارے مکنجز سینگھ بھائیو ہر طرف احتقاط کی بہارے ہیں اور دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز خیدان مدینہ میں بھی الحمدللہ بہاری بہارے ہیں بھائیو اور نہ جانے کتنے سو یا نہ جانے کتنے ہزار اسلامی بھائی احتقاط کی سعیدت داصل کر رہے ہیں اور کافی ہریالی نظر آ رہی ہے بھائیو دیکھئے آپ یہاں احتقاط میں زبان پر کفل مدینہ لگا لیں آنکھوں کا کفل مدینہ لگا لیں پیٹ کا کفل مدینہ لگا لیں یہاں آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے آپ یہاں سے باہر نکلوگے تو ہو سکتا ہے کہ امی ابو بھائیہ بھائیہ یہ سب رکاوٹ شاید بنیں دوست شاید رکاوٹ بنیں پھر موکریوں پہ جائیں گے کاروبر پہ جائیں گے تو یہ جو اس وقت عارضی طور پر مدینہ مسجد مسجد میں آداد ہے تو اس سے آپ جب نکل جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کام نہ کر سکیں تو اس میں تو ایک ایک لمحہ اے کاش سنتوں کے مطابق گزرے ابھی تک سارے محتقیف ان سنیں ابھی تک جس جس نے مٹی کے برطن نہیں خریدے ہو مٹی کے برطن بھی خریدے ہو کرنے شاید پھر وہ اسٹیل کے برطن آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے اور مٹی کے برطن آپ کو ہو سکتا ہے کہ مرڈرن کرانا ہوا تو استعمال نہ کرنے دیا جائیں لیکن آپ اگر نرمی سے پیار سے رو رو کر گھر والوں کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ گھر میں بھی مدینہ مدینہ بن جائیں گے سلو علیہ الغلیب سلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد مجھے بیانوے کا عدد مہت پیارا ہے مجھو تو جانے کیوں پیارا ہے محمد سلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابجد کے حساب سے بیانوے عدد بنتے ہیں اکیسویں شب مدنی مرکز فیدان مدینہ باب المدینہ سے جو بیان ٹیلی فونک بیان ریلے ہوا اکیسویں شب پیٹ کے کفل مدینہ کی جو ترغیب دلائی گئی اس ترغیب پر معتقیفین میں ایسا جذبہ بیدار ہوا کہ جو مجموعی طور پر کھانا تیار کیا جا رہا تھا وہ تین دن میں اب آدھا رہ گیا ہے یعنی یوں سمجھ لو کہ بالفرض بارہ دے گئے ہیں پکتی تھی تو چھے رہ گئی ہیں چھے پکتی تھی تو تین رہ گئی ہیں مزید لکھا ہے تو ایک معتقیف نے جس نے پیٹ کا کفل مدینہ لگائے ہوا تھا اس نے خواب میں جنت کا حسین مندر دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ جس کسی نے بھی کفل مدینہ لگانے کی نیت کی وہ جنتی کھانے کھا رہے ہیں صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی محمد تو اب آپ بھی سب کے سب نیت کر لیں کہ پیٹ کا کفل مدینہ انشاءاللہ لگائیں گے کفل مدینہ انشاءاللہ مزید لکھا ہے سکھا کے اعتقاف میں بھرپور روحانیت ناسوس ہو رہی ہے نیز رکت خیز اور سوز انگیز مندر عام نظر آ رہے ہیں انہیں سا لگ رہا کہ دیوانے رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں یہ اس تحریر سزا لگ رہا ہے تو مچھے مچھے اور پیارے پیارے سزائے بھائیو الحمدللہ صلو علی الحمدللہ مدنی کافلوں مدنی اعتقاف کی بہاروں سے انشاءاللہ مدنی کافلوں کی قطاریں چلائیں گے انشاءاللہ تو سب کے سب اس لائیں بھائی رو دانہ اپنے اپنے ارادے کو اثر نو دنیوں کرتے رہیں کہ انشاءاللہ عز وجل چاند رات سے ہاتھوں ہاتھ مدنی کافلوں میں سفر کریں گے اور انشاءاللہ عز وجل زبان کا آنکھوں کا پیٹ کا بلکہ روحے روحے کا کپل مدینہ لگانے کی کوشش کریں گے صلو علی اللہ علیہ وسلم صلاة والسلام علیکہ صلاة والسلام علیکہ يا رسول اللہ آمین سخارہ لنا سخارہ لنا حاضرہ اللہ وآلہ اللہ لہو مقرم وإن وإن لہا ربنا لہا ربنا لہا ربنا لہا مقرم لہا مقرب لہا یا اللہ اگر مجز اگر مجز ہو گیا اس سے توبہ کرتا ہوں یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما یا اللہ میری میرے معاف فرما اور ساری امت مخفرت فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ جب بھی گاری میں آپ ریسے کے نفر فرماتے ہیں تو یہ توبہ اور تجدید ایمان کرواتے ہیں یہ کیا حکمت ہے جیسے تو ہر وقت توبہ اور تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے لیکن جب گاری میں سوار ہوتے ہیں تو خطرات بڑھ جاتے ہیں کہ نجانے کب موت آجائے یعنی ان مانوں کر کے حدثہ ہو جائیں حدثہ ہوتے ہی ہیں نجانے زوزانہ کتنے افراد حدثات کے سبب موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں بندہ جب سفر کرتا ہے دورانے سفر ذکرو اذکار میں مشغول رہے ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے یہ حدثہ پھر ہے دورانے سفر ذکرو اذکار کرے تو فرشتہ ساتھ رہے گا اور اگر گانے واجب اغیرہ کریں گے تو شیطان ساتھ رہے گا اس میں ہم تو غریب زادے گھر ہے اس پہ جا رہا ہوں ماشاہر حضرت جلال گھر ابو حلال اس میں مبات کی یقین ان اچھی چینیتیں بھی ہوں گی ماشاہر ماشاہر مرشد اتارا سید اتارا سید اتارا سید اتارا زارے دیتا اوبید نشم مدنی چینل کے ناظرین امید ہے کے دیکھ رہے ہیں کہ آپ جولہ پر ہیں مدنی منی 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 آپ کی گودھ میں ہیں آپ کے متعلق اس طرح ایک ذہن سوچ ماشاءاللہ اس طرح بھائیوں کے ہوتی ہے تو یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ باپا جولے پر اور بچوں کے ساتھ تو اس میں کوئی ایسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بچوں سے مدنی منیوں سے محبت ان کے ساتھ کوئی ایسا انداز کہ جیسے ان کا دل بھیلتا ہو وغیرہ وغیرہ کیونکہ ہمارے عامومن مذہبی طبقے کے لئے سوال بنی ہوئی ہے کہ جیسا ان کے فیملی ہوتی نہیں ہے تو یہ کیا ہے تصور کے مطالق آپ کوش مدنی پولتا پر ہیں جولے پر بیٹھنا تو یہ ایک مباح فیل ہے جی باپا اور ویسے بچے کو جولے پر لے گا بیچے تو بچے بھی خوش ہوتے ہیں بچے کی دوئی دوئی ہے سرکار نامدار مجینی کا تاجدار سلمہ وآلہ وسلم بچوں سے پیار فرماتے لئے یہاں تک کہ جہاں چلتے سباد وقت سواری پر بچوں کو سوار کر لے بھی اپنی سواری پر بچوں کو سلام کرنے پر فرماتے لئے عام بچوں کے ساتھ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار کرنا ثابت ہے تو یہ اپنے بچوں کے ساتھ تو ساتھ میں صلح رشمی کی نیت بھی کیا سکتے ہیں یہ ایک میرا پتہ ہے ایک میری پتہ ہے شاہد تار پر ہے آنے رحمت کی نظر رکھنا کریں دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ